موسیقی ملتی اور یہ فقط بھیک مانگتے ہیں اور ان کے ساتھ ٹیگ لگ گیا ہے کہ شاید یہ کمیونٹی بھیک مانگنے کے لیے پیدا ہوئی ہے اگر آپ اس کمیونٹی کو پڑھائیں گے نہیں اس کی تربیت نہیں کریں گے ان کو آپ سوسائیٹی کا چلتا پرزہ نہیں بنائیں گے تو یہ بھیک ہی مانگے گی آرٹسٹک ترین کمیونٹی جو بہت حساس اور بہتر کام کرنے والی ہے جسے ٹرانس جنڈر کہا جاتا ہے وہ آج دربدر ہے فقط اس وجہ سے کہ بیگنگ کرتے ہوئے انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے اور ایف آئی آرز کروائی جاتی ہیں اس کی وجہ سے ان کا آمدن کا واحد ذریعہ بیگنگ ہے اب حالات کس طرف جائیں گے کمیونٹی کے مسائل کیا ہیں اور گورمنٹ کے ادارے جو ہیں وہ اس پر کیا ایکشن لیں گے اور کیا پولیسی بنائیں گے کہ جس سے یہ کمفرٹ زون میں بھی آ جائیں ان کی روٹی بھی چلے اور معاملات بھی نورملائز ہوں یہ ساری چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا جی میرا نام آشی جان ہے میں سوشل ایکٹیویسٹ ہوں کمیونٹی مبلائزر ہوں اپنی کمیونٹی کے لیے دو ہزار سے کام کر رہی ہوں 21 سال ہو گئے ہیں کمیونٹی کے لیے کام کرتے ہوئے اچھا تو یہ کیا ہوا آپ کو آج سڑک بلوگ کرنے اور یہاں تک آنے کی نوبت کیوں آگئے آج ہمارا نکلنے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری کمیونٹی زیادہ جس طرح کہ آپ کافی سارے میرے سوالوں کے جواب دے چکے ہیں کہ جو بیگرز کمیونٹی ہے ان کو پکڑا دکڑی ہوتی ہے اور جو نہیں بھی بیگرز گار سے باہر کوئی سودا لینے کے لیے نکلے ہیں تو ان کو بھی پکڑ کے پولیس والے جو ہیں وہ اندر لے جاتے ہیں پھر زمانت پہ چوڑ رہے ہیں اور بہت زیادہ کمیونٹی کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے آج ہم اس لیے نکل رہے ہیں کہ جب تک حکومت نے ریاست نے کوئی ذمہ داری پوری نہیں کی خواجہ سیرہ کمیونٹی کے لیے کوئی شلٹر ہوم نہیں بنائے کوئی ان کے لیے نوکریوں کا بندو بس نہیں چوٹے کرزے دے کے کمیونٹی کو یہ سٹینڈ کر سکتے ہیں کہ اپنے اپنے بزنس کرو بیگرز نہ ہوں اور آج میں نے آج نہیں بلکہ پہلی بھی کفی دفعہ سنا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ مانگنا گناہ ہے اگر مانگنا ہی گناہ ہے تو میرا ملک جو پاکستان ہے اس میں بہت زیادہ ہے بہت کچھ ہے پاکستان کی عوام کے لیے جو عوام کو چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں سپلائی ہوتا ہے تو اسی طرح خواجہ سیرہ کمیونٹی کے ساتھ امتیازی سلوک کر رہی ہے ریاست کر رہی ہے سوسائٹی کر رہی ہے اب یہ جو لوگ کھڑے ہیں ان کے گھروں کے رینٹ نہیں ہیں ان کے پاس مالک مکان ان کو گھروں سے نکال رہے ہیں کوئی اپنے گھر میں پانکھا بیچ کے رینٹ دے رہا ہے کوئی کوئی چیز بیچ کے رینٹ دے رہا ہے بھائی بتاؤ کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے ریاست کی ذمہ داری ہے اگر ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو یہ کمیونٹی جو ہے یہ اشاروں پہ مانگے گی اس کو پلیز خودارہ حکومت کے آگے رکویسٹ ہے ان کو نہ پکڑیں نہ ان کو روکیں ابھی اجاز منسٹر آئے تھے ادھر انہوں نے ایک بجے کا سی سی پیو کے ساتھ ہماری میٹنگ کال کی رکوائی ہے تو جو ہمارے باقی کے مطالبے ہیں وہ سب ہم لے کے آئیں گے اور سی سی پیو سے اور منسٹر سے ہم ریٹن لے کے کال جائیں گے اگر نہیں دیتے تو پرسوں پھر ہم ہی دریوں گے ٹھیک بات سلام علیکم جی کیسے آپ ٹھیک ہیں مجھے بتائیے کہ یہ کس طرح سے کیونکہ اتنے لوگ ہیں یہ خاجہ سراؤں کی بڑی تعداد ہے ادھر کتنی تعداد ہے آپ پورے پنجاب میں لہوش شہر میں اندازہ ہے کوئی کتنے ریجسٹر ہمارے پاس خاجہ سراؤں کی تعداد ہوگی ایٹی فائیو تھاؤزین پچاس ہی ہزار خاجہ سراؤں تو کس طرح جی کماتے ہیں اب کیا کرتے ہیں بچارہ جی اپنا روزی گاری پہ کمارے ہیں چیشاروں پہ مانگ رہے ہیں مارکیٹر مانگ رہے ہیں لیکن وہ اس پہ بھی بہبندی لگ گئی ہے کہ کیوں مانگ رہے ہیں اتنا رینٹ بار گیا ہے دو مینے ہو گئے ہیں بچارہ اس لئے زریل ہو رہے ہیں کوئی باہر نکتا تو ان کو پکڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے پیسے لے کے چھوڑ دیتے ہیں ان کو ٹھیک ہے اور تشہدد بھی کر رہے ہیں وہ جو تین چار سو پچھ کمانا ہے وہ ہی لگا دیں اوپر تو کیا فیضہ ہے اور ایسے لوگ بچارے ہو گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم خود کوشی کر لیں گے ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے نہیں تو ہمیں مرمانگ رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا میرا نام شبنم جان شبنم جی کیا آپ کرتے ہیں ہم زیادہ ہمارے کچھ کمیونٹی کے لوگ فنکشن کرتے ہیں جو فنکشن نہیں کر سکتے بوڑے ہیں وہ بیکنگ کرتے ہیں تو ہمارے لیے بہت زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ مارکٹ میں سودہ لینے بھی کوئی جاتا ہے اس کو بھی پولیس اٹھا کے اس پر پرچہ دے دیتی ہے تو ایک پرچہ خاجر کرانے کے لیے تقریباً چار پانچ ہزار پی لگتے ہیں تو پہلے ہمارے لیے کھانے کے لیے نہیں ہے ہمارے پاس تو ہم زمانتے کہاں سے کرائیں اپنے لوگوں کی تو ہماری یہی اپیل ہے کہ ہمیں جینے دو سکون سے جینے دو جو ہمیں آئی تک عزت نہیں ملی نا وہ ہمیں عزت دو ہم بھی پاکستانی ہمیں بھی عزت زندگی گزارنے کا حق ہے تو یہی ہم کہیں گے ہماری اپیل ہے کہ ہمیں جینے دو عزت کے ساتھ جینے دو ہم بیکنگ کرتے ہیں نہ مڈر کرتے ہیں نہ کوئی جرائم کرتے ہیں بیکنگ کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں تو اس پہ بھی پرچہ ہوتا ہے تو تقریباً چار پانچ ہزار روپے لگتے ہیں پھر زمانت دینی پڑتی ہے تو بہت مشکلات پھر طریقے پڑتی ہیں جاج کے سامنے تو ہم نے کون سا کوئی اتنا بڑا جرم کی پچھلا مہینہ جو گزرا سفٹمبر کا آپ کا کوئی اندازہ ہے کہ آپ نے اس مہینے میں کتنا اندازن کمایا کتنا ارنگ کیا اور آپ کے اخراجات کتنے تھے ہمارے اخراجات تو زیادہ ہیں تو کمائی تو نہیں ہے کوئی حس کے دس بیس روپے دے دے تو دے دے وقت زیادہ زیادہ ہزار آٹھ سو ساتھ سو خواجہ سرا ہزار سے اکبر کوئی نہیں لیا سکتا اس میں رینٹ بھی دینا ہے ہماری کمیونٹی کے بھی کوئی مسئلہ آئے کوئی فوت ہو جاتی ہے کوئی بیمار ہو جاتی ہے تو اس کے پاس بھی تو جانا ہی ہوتا ہے اور اپنے بھی بہت خرچے ہیں تو کہاں سے خواجہ سرا جو ہیں وہ صرف آپ کو بیگرز کی صورت میں نظر آتے ہیں زیادہ تر اس کی کیا بنیادی وجہ ہوئی یہ ٹیگ لگ گیا کہ یہ بھیگ مانگتے ہیں شاید سب بھیگ تو نہیں مانگتے تھے پہلے سب فنکشن کرتے تھے عزت کے ساتھ اپنا رزق کماتے تھے تو جب فنکشن نہیں ہوں گے یہ ناچنے نہیں جائیں گے تو کہاں سے کھائیں گے مٹی تو نہیں کھائیں گے تو پیڑ تو پالنا ہے نا تو پھر زیری باتیں مانگ کے کھا لیں گے کسی سے چھین سے کھانے سے بہتر ہے کہ ہاتھ فیلال ہو ابھی آپ ادھار پہ چل رہے ہیں کیسے چل رہے ہیں کیا زندگی ہے ادھار کس سے لیں نہ تو ہمیں کوئی آدمی ادھار دے نہ کوئی مرد دے تو پوری کمیونٹی تو ایس ٹیم شکار بنی ہو یہ حکومت سوسائیٹی کے بہت سارے لوگ آپ کو حکارت سے بلاتے ہیں یا نفرت سے بلاتے ہیں یا دھدکار دیتے ہیں نفرت تو شروع ساڑے ملے سے ہی ہو جاتی ہے جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں پیدا ہوتے ہیں تو نفرت تو تب بھی شروع ہو جاتی ہے تو ساری زندگی ہم نے تو نفرت ہی صحیح ہے آپ کے ساتھ ہم نے دیکھا ہی نہیں آئی تک پیار کے آئے ہم نے تو نفرت ہی دیکھی آئی تک آپ جب پیدا ہوئے تو اس کے فوری باد ہی آپ کو جو ہی ہوئی سنبھالا جب ہمیں پتا چلا کہ ہم کو آجس رہا ہے تو اپنی کمیونٹی میں آگئے لیکن ادھر سے ضلیل ہو کے آئے ہیں ملے والے نہیں رہنے دیتے ملے والے نہیں رہنے دیتی لوگ ہمیں باتیں کرتے ہیں تو فیملی میں تو ہم لوگ خوش بھی نہیں رہ ساتھ آپ کے ساتھ ڈیکزیکلی کیا ہوا جب خاندان میں تھے ان دنوں کی یاد کوئی تازہ کریں تو مجھے بتائیں مجھے ان دنوں کیا ہوا ہم آپ کو یاد کوئی بتائیں ہمارے پاس سات تو ہزاروں ہوئی ہیں تو ہم آپ کو کیا بتائیں آپ کو بتایا کہ ہم پیدا ہوئے ہو استعمالہ ہے تو بیستی کا ہی شکار ہوئے ہیں تو والدین نے بہن بھائیوں نے کوئی مدد نہ کی ماں باپ اور بہن بھائی کوئی غریب ہوتے ہیں کوئی امیر ہوتے ہیں امیر بھی ہوں تو وہ مدد کیسے کریں جب ہم لوگ ہیں ہی خواجہ سرا اپنی کمیونٹی میں رہتے ہیں تو وہ مدد کیسے کریں یہ عذیت سیس ہے کہ اب آپ کو نفرت کی عادت ہو گئی تو یہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم سارے خود کا شکار لیں جتنی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے سارے جینے کے سارے پوینٹ چھین لئے گئے ہیں اس قدر حالات یہ نہیں آپ سوچتے ہیں کہ آپ دنیا میں نہ رہے ہیں دنیا میں نہ رہے تو پھر خود کا شکر نہ حرام ہے اسی لئے خود کا شکر نہیں کرتے پر نہ کبکہ ہم خود کا شکر جت نفرت سیس ہے کہ نفسیاتی طور پر آپ کا جو ذہن ہے وہ پھر خوشی اس میں آتی نہیں خوشی کہاں سے رہے ہم تو لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہونے والے ہیں ہم خود پریشان ہیں اس ٹیم ہم تو لوگوں کی خوشیوں میں جا کے ان کو خوش کرتے ہیں تو اس ٹیم ہم خود پریشان ہیں اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ آنکھ جب سے کھلی ہو جب سے سنبھالا آپ کو یہ زلت ہمیز رویہ زلت ہی دیکھی ہے عزت تو دیکھی نہیں پھر آپ تو رب کے سامنے بڑھ گڑھ گڑھاتے ہوں گے رب تو ہے نا جو سب کو رزق دے رہا ہے وہ رب ہے نا جو سب کو رزق دے رہا ہے کیا مانگتے ہیں جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں کچھ نہیں یہ ہی کہتے ہیں کہ کچھ کھانے کے لئے دے دو اللہ سے جب دعا کے لئے دو تو کھانا لے لے گی اللہ کے نام پہ ہی مانگتے ہیں معاشرے کو آپ اچھے نہیں لگے تو معاشرہ ہمیں اچھا ہی نہیں سمجھتا اسی لئے نفرت دیتا ہے ہاں نفرت دیتا ہے حد آپ ٹھیک ہے کیا نام ہے آپ کا میرا نام نیلی رانا ہے اور میں اپنی کمیلنٹی کے لئے کیونکہ پریکٹیکل ویڈک ہے میں کمیلنٹی کے جو بھی چیزی ہوتی یومی رائٹس میں آتی ہیں اور اس کے لئے آواز بھی اٹھاتے ہیں باقی مردروں کے ریپ جتنے بھی مطلب یومی رائٹس میں چیزی آتی ہیں اچھا مجھے بتائیے کہ ابھی میں بات بھی کر رہا تھا آپ کی کمیلنٹی کے لوگوں سے بڑے رسپیکٹیڈ ہیں لیکن معاشرہ جو ہے انہیں جس نظر سے دیکھتا ہے وہ وہ ڈھکا چھپا نہیں کسی سے اور معاشرے نے جو ہے وہ سوتیلوں سے بھی اوپر بتر سلوک ہے سوتیلوں سے بھی لوگ پھر بھی کوئی تھوڑا رکھ رکھاؤ رکھتے ہیں تو اس سارے معاملے میں اتنی نفرت اور ہر طرف سے اس قدر حظیمت والا رویہ اس کے بعد سٹریٹ اور اس کے حکومت کے ادارے بھی آپ کو جب ہیلپ نہیں کرتے نہ کوئی باز پورس نہ کو پوچھتے ہیں نہ کوئی ہیلپ کرنے آتے ہیں تو کیسے پھر زندگی کا سرکٹ کیسے چلتا ہے بات یہ ہے کہ چیزیں ڈیمج کہاں سے ہوئی ہم میں تو وہاں سے بات کرتی ہوں کیونکہ اگر ہم لوگ نہ دیکھے ہیں نا چیزوں کو جس ریاست میں ہم رہتے ہیں اس ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہیں ایز آ یومن بینز اور سب ہم لوگ انسان ہیں کوئی خلائی مخلوق تو ہے نہیں ہیں انسانوں کی طرح ہم جینڈر کے اوپر بات کرتے تو ایکسیپٹنگ بہت زیادہ تھی اگر ڈیڑھ سو سال پیچھے چلے جاتے ہو تو مغل دور میں وزیر رہے باشا رہے فنائنس کے فائدے دیئے اس ریاستوں کو جس جس ریاست میں رہتی تھی کمیونٹی مگر جب کلونین آیا انہوں نے جو تھی نا کمیونٹی کو انہوں نے دیکھا کہ کون اتنے اکٹیو دماغ رکھتے ہیں عورتوں کی طرح بھی سوچتے ہیں مردوں کی طرح بھی سوچتے ہیں اور انہوں نے جب کلونین کے دور میں کمیونٹی کو پکڑنا شروع کر دیا کتے پیچھے چھوڑے ان کے مردر کیے جیلوں میں بند کیا پولیس کا وائلنس سٹارٹ ہوا وہ چیزیں انہوں نے جا کے اپنے ملکوں میں تو ٹھیک کر لئی انہوں نے جا کے اپنے ملکوں میں تو ایکول رائٹ دے دی نا سب کو اور سعود ایشیا میں پورے یہ ہوا کہ وہ کلونین کا دور ابھی تک چلتا آ رہا ہے وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوئے وہ پولیس کا وائلنس جس کے لئے آج ہم لوگ مجھے کچھ بنیادی چیزیں بھی سمجھ نہیں ہیں یہ جو آپ ڈسکرائب کر رہے ہیں یہ بڑی آہم باتیں ہیں خاجہ سرا چونکہ یہ تو اللہ کی عطا ہے اچھا یہ جب کسی گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں وہاں سے زلد امیز رویہ شروع ہوتا ہے اور آئیستہ اسے انہیں فیملی سے دکیل دیا جاتا ہے نکال دیا جاتا ہے آپ کی اپنی زندگی سے جڑی ہوئی کوئی بات کوئی ایسی اہم بات جو آپ شیئر کرنا چاہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے ایک موصل آواز کی صورت میں اپنی ایک پہچان بنائی ہے لیکن پھر بھی آپ اسی رستے سے گزرے ہیں جن رستوں میں آپ اپنی کمیونٹی کی ترجمانی کر رہے ہیں ان کی بات بتا رہے ہیں تو کوئی ایسی یاد جو آپ کو اپنی فیملی سے جڑی ہو اور اس وقت آپ کے دل میں تازہ بھی ہو کوئی ایسی بات جو بتا سکیں آپ اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں اب سوچنے بیٹھ جائیں تو پھر تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا کیونکہ ایکسپٹنگ جینڈر کی یہاں پہ نہیں ہے کیونکہ چیزیں ڈیمج گھر سے شروع ہوتی ہیں اور وہ معاشرے میں چلی جاتی ہیں اور وہ چیزیں انسان ہمارا ایک آواز بننے کا یا چیزوں کو ساتھ لے کمیونٹی کو لوگوں کا ساتھ لے کے جانے کا کچھ لوگ ہیں جو اکسپٹ بھی کرتے ہیں اپنے بچوں کو سارے نہیں ہیں میں کہوں گے سب لوگ نکال دیتے ہیں مگر میری زندگی میں بہت کچھ گزرا میں کبھی غور نہیں کرتے دیکھیں نا خاجہ سارا میری نظر میں بہت آرٹسٹک ہیں بہت اور کلچر اور لٹریچر کی امبیسڈر ہیں بیسیکلی اگر ان کو پروپر ٹریننگ دی جائے ان کو حکومت خیال رکھے سارا کچھ کیونکہ ان میں وہ انسٹرنکٹ موجود ہے لیکن یہاں ان پر ٹیگ لگ گیا بہگر ہونے کا بیکاری ہونے کا اب یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہے کہ ایک آرٹسٹک اللہ دلہ کی کریچر ہے مخلوق ہے اور اس پر فقط یہی سٹکمہ لگ گیا کہ وہ بہگر ہے اس کو کیسے آپ چیلنج کو کیسے میرا خیال ہے کہ یہ گندی سی بات ہے کہنا اگر بہگر تو پھر سارے ہیں یہ بات مت کریں مانگنے والی مانگتے سب ہی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اور جو مارجنلائز لوگ ہوتے نا ان کے اوپر ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ان کو ہی مارنا ہے جب آپ ذمہ داری ہیں نہیں لیتے آپ کہتے تھے نا سکیل کی بات کر رہے تھے اب جو یہاں پر دیکھیں گے بہت سارے ایجٹ بھی ہیں اب میں اڈپینڈر رہتی ہوں میرے گھر کا رنٹ بھی دینا ہے میں نے میں نے کھانا بھی کھانا میرے گھر میں بھی میری کیومینیٹی میں بار ہے میں نے اس کو بھی دینا ہے تو اگر میں کچھ کروں گی نہیں اگر مجھے ایک ہی سائٹ پہ کیا گیا ہے یہاں تو پھر میں بیگر بنوں گی یا میں پھر ڈانس کروں گی وہ بھی چیزیں ختم ہو گئی میلے ختم ہو گئے لوگ شادیوں پر بلانا ختم ہو گئے اور یہاں تو پھر مجھے جس جس کام پر معاشرہ لگائے گا میں وہ ہی کروں گی کیونکہ یہ معاشرے نہیں لگایا ہے ماں کے پیٹ سے کچھ نہیں کوئی سیکھ گیا تھا آپ کو معاشرہ سکھاتا ہے اگر یہ یہاں پہ ہم لوگوں کے اوپر ٹیکس لگنے شروع ہو گئے بلو میں ہر چیز میں ٹیکس آ رہا ہے اگر ہم کسی اور ریاست میں ہوتے ہیں کسی یورم میں چلے جاؤ وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہاں سے خرچہ شروع ہوتا ہے گورمنٹ دیتی ہے بچے کا لینے کے لیے تو ہماری گورمنٹ تیار ہے دینے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے اب اس کی بڑھتی ہوئی خواجہ سراؤں کی تعداد اور ایک ماشاءاللہ سے اچھی تعداد ہے اس وقت بھی ایٹی فائیف تھوزنڈ کے لگ بگ ہیں اداد و شمار بہت زیادہ ہیں اس سے زیادہ ہیں جی بہت زیادہ ہیں مگر بات یہ کہ کچھ اپنی فیملی کی وجہ سے کسٹڈی کی وجہ سے کسٹڈی نہیں ہو سکے کہ وہ انہوں نے اپنی آئیڈی کر کے اوپر جینڈر چینج نہیں کروایا سو مجبوری ہوتی ہے اس وجہ سے وہ وہ ان کے پاس ریکارڈ میں نہیں ہے ریکارڈ میں کم ہے مسئلہ یہ ہے اتداد زیادہ ہے اتداد بہت زیادہ ہے کتنی ہوگی اندازن لوگوں کے حساب سے ہیں پنجاب میں دیکھو تو آٹھ نو لکھ نکل آئیں گے لوگ اچھا اب یہ سارے تعلیم نہیں حاصل ہوئی بچپنے سے ہی تعلیم کا ایک میکنزم بن جاتا اگر ماں آپ نے ذمہ داری نہیں نی ریاستت کی ذمہ داری تھی وہ ریاستت کی ذمہ داری تھی آپ کو موقع ملا سکول جانے کا آپ گئے نہیں آپ یہ اچھے لفظ کہاں سے سیکھے اچھا ایکسپریشن میرا انٹرنیشن سپوجر ہے کیونکہ میں بارہ تیرا موالگ آپ نے پھرے کافی ملکوں میں جا کے اپنے پاکستان کو اپنے ملک کو پرزینٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پر بات کرتے ہیں رائٹس کے اوپر جینڈر کے اوپر بات کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہمارے ملک میں کمزوری کے سرچ نہیں ہوئی کسی چیز کے اوپر سرچ ہونا بڑی ضروری ہے کسی بھی ملک میں جاتے ہیں انہوں نے سرچیں کی ہوئی ہے ہماری ریاستہ سرچ نہیں کرتی جب سرچ ہوگی نا تو فوری ڈیٹا آتا تو ہم کسی چیز کے اوپر آسانی سے کام کر سکتے ہیں تو یہ میری اکیلی کی ذمہ داری نہیں ہے سرچ یعنی را متعین کرتی ہے اب یہ آپ سکول نہ گئے باقی بے شمار اگر جائے نا اگر جینڈر کی بات کرتے ہیں آپ کہیں کہ ان کے کمیونٹی سکول ہی علیدہ ہو نہیں نہیں علیدہ کیوں تو پھر علیدہ تو اتنے عرصے سے ہیں پھر وائلنس کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جینڈر نہیں پڑھایا جاتا آپ کسی یونیورسٹی میں جائیں گے جینڈر کا جو دپارمنٹ ہے نا سٹڈی کا وہاں پہ دیکھنا کتنے سٹوڈنٹ جینڈر کے اوپر پڑھا رہے ہیں کوئی نہیں ہوگا اسی لیے تو یہ سٹڈیما اور وائلنس ہے جینڈر کے اوپر اگر جینڈر کے اوپر پڑھایا جائے نا یونیورسٹیوں میں پھر وائلنس نہ ہو وائلنس نہ ہو سٹڈیما وہ چیزیں ختم ہو جائیں گے ایکسپٹنس آ جائے ایکسپٹنگ آگی جب اب جینڈر کے بارے میں پڑھتے ہیں ہم کسی کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ تم تو یہ ہو کیونکہ دنیا میں کوئی لوہ نہیں ہے کہ کسی کا کوئی جینڈر ڈیفائن کرے یہ صرف میں بتا سکتی اللہ تعالیٰ نے مجھے حق دیا کہ میں اپنے بارے میں بتاؤ میں کہوں نہیں جس طرح کوئی میڈیکل کی بات کر رہا ہے اور بھائی کون سا میڈیکل جو جینڈر کا ہوتا ہے یہ سیلف ایڈنٹی ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ قانون اسی انسان کو دیا جو خود بتاتا ہے جو ہم نے دوزار سترہ میں اس کے اوپر اپلی منٹ نہیں ہوا اب جو وفاق نے سوبوں کو دے دیا ذمہ داری کے لوگ بنائے اس کا ہم نے اوٹیج کر کے دیا ان کو ابھی ہم نے دوزار سترہ میں ایک کونومکل موڈل دیا سوشل ویلفر ڈپارٹمنٹ کو اور انہوں نے ہمارا نہیں بتایا ابھی مجھے تھوڑے دن پہلے منیسٹر تھے کسی میٹنگ میں تو وہ کہہ رہے کہ ہم لوگ کمیونٹی سینٹر بنا رہے ہیں میں نے کہا بھائی کسی کا نام لے دیا اور اکونومکل موڈل کنوں نے دیا تھا آپ لوگوں کو اسلام علیکم جی علیکم سلام کیا نام ہے آپ کا نرگیس میرا نام ہے جی نرگیس جی کیا روزگار کس طرح سے کماتے ہیں مانگنا ہی ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں مانگی نہیں تو ہم کیسے پھریں گے ٹھیک ہمیں پولیس والے میں نہیں جینے دیتے کوئی ہمیں جینے نہیں دیتے میلے وغیرہ کہہ رہے ہیں وہ بند ہو گئے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم مانگے گے تو کھائیں گے نا کہاں سے کھائیں ہمیں کوئی دے گا ہم خاجہ سراہ ہیں کوئی بنتے ہیں کوئی ایسا کو بند کے دکھائیں ہمیں ہم بن رہے ہیں کوئی بنے کوئی مرد بن سکتا ہے کوئی نہیں بن سکتا یہ خاجہ سراہ ہیں وہ ہی بنے ہیں ٹھیک ہے گھار میں نے کوئی جینے دیتا باری فیملی میں نے کوئی جینے دیتا ہم کہاں جائیں آپ کو مانگنا پڑتا ہے پھر مانگنا پڑتا ہے اور کیا کہ رہی کہاں سے لیں ہمیں کوئی دے گا جب پیدا ہوئے پیرنٹس نے سکول نہ بھیجا نہیں بھیجا وہ کہتے ہیں سکول میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں خوش رہا ہے ہوجہ سرا یہ ہے یہ تیچر کہتی ہی سب لوگ کہتے ہیں ہم لوگ کہاں جائیں سکول پھر نکلوا دیتے ہیں کہ نالائیں پھر ہم لوگ اس فیلڈ میں آنا پڑتے ہیں گھر جب چھوڑا گھر کی سیج میں عمر میں چھوڑا آپ نے گھر تو مجھے چار پانچ سال لوگ ہیں گھر چھوڑ دیا گھر والے نہیں آرنے جانے دیتے تو پہلے گروہ پھر کون تھے آپ کے میرے گروہ ادھر ہی رہتے لہور میں آچھا ہاں جی گروہ نے پھر پالا آپ کی پربرش کی گروہ نے پھر پالا اس نے مجھے سب کچھ کیا تربیت انہوں نے کی ہاں جی گروہ نے ہمارے ہم کیا ہم نے اور کچھ نہیں ہم کہاں جائیں کہاں بتائیں ہم مانگیں نہیں تو ہم کیا کریں گے اب ہم ان کی خاطرگہ ہم گھر بیٹھے کراہ دینے سب کچھ کرنے ہم کہاں جائیں بتائیں یہ پولیس والے پیچھے گاڑی لے کے پھرتے ہوتے ہیں یہ پولیس والے پیسے لے لے تو ان کو چھوڑ دیتے ہیں کھٹ دے تو ہم کیا جائے گا ہم کہاں سے دیں پولیس کا رویہ ٹھیک نہیں نہیں ہے پولیس والے پیچھے ہوتے ہیں بھاگتے ہیں ہم سارے رات ہم لوڑوں پہ ہوتی ہیں مانگتی ہیں شارعہ پہ کھڑی ہے تو پولیس والے آ جاتے ہیں پکڑ کے لے جاتے ہیں پیسے لے کر ان کو چھوڑ دیتے ہیں پھر دوبارہ تو اس میں ساتھ پرچے ہونا شروع ہو گئے ساتھ پرچے کر دیتے ہیں پیسے لے کر چھوڑتے ہیں مانگتے پیٹے لید ہے تشدد بھی کیا گیا بہت زیادہ کرتے ہیں تشدد بھی کیا ساتھ ہاں جی بہت زیادہ کیا ہیں ان لوگوں نے پولیس والوں نے یہ جو آج کل گاڑییں پھرتی ہوتی روڑوں میں لے جاتے ہیں پتہ کہاں چھوڑ دیتی کہاں نہیں چھوڑتی ہمیں آپ کے ساتھ ہوا کہ گاڑی نے اٹھایا گاڑی لے کر گئی میرا موبائل بھی لے لیا تو پیسے بھی ان لوگوں نے لے لیا تھے پولیس والوں نے موبائل بھی نہیں دی ہمیں نیا موبائل یہ پیسے بھی ان لوگوں نے دی ہے وہ ہمیں رائی وینڈ روڈ کے آگے کوئی جنگل ہے وہاں پہ چھوڑ دیتے پولیس والے لے جا کے اتنی رات میں رات کو تو وہ کوئی حادثہ ادھر ہو جائے آپ کے ساتھ پھر ان کو پتہ ہے یہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کہتے آف آتا ہوگا یہ اتنی دور جا کے واپس آنے میں بس ان کو پتہ نہیں ہے کیسے ہیں کیسے نہیں ہے چھوڑ دور رائی وینڈ سے واپس کیسے آئے پیسے بھی لے تو پھر ہم پیدل کسی سے لفٹ لے کے آ جاتے ہیں 40-50 کلومیٹر ہے یہاں سے بہت ہی نہیں دوسرے ہم کیسے کیا کریں ہم لوگ بتائیں ہمیں یہ تو ان یہ کہتے ہیں بس یہ نہ کریں یہ نہ کریں ہمیں حق دیں نہ مانگیں کیوں نہیں مانگ سکتے ہیں ہم ناچنے جاتے ہیں وہ ناچنے نہیں دیتے میلوں پہ ہم یہ مانگ نہیں ہیں پھر ہم گھر میں کیسے بیٹھتے ہیں کوئی بیٹھتا گھر میں کوئی دیتا کھانے کے لیے جب سے یہ روزگار کا مسئلہ خراب ہوئے کیونکہ آپ کا تو مانگنا ہی روزگار ہے جب سے یہ خراب ہوئے تو پھر کیسے آپ کمارے ہیں کیا کر رہے ہیں ابھی ہم گھر میں بیٹھیں ہیں ابھی گھر میں بیٹھیں ہیں کچھ بھی نہیں ہمارے پاس سے ہے گھر میں بیٹھیں ہیں ہم کوئی کہاں سے لیں گھر والے سے بھائیوں log May کوئی بھی نہیں کرتا کیا وجہ اس کی بس یہی وجہ گھر سے باีی نکلے جہاں رہتے وہاں سے لون وہاں سے کھاؤ پیو ہم گھر کو کچھ دیتے نہیں نہ لیتے ہیں نہ کرتے ہیں gak ان کے ساتھ ماری زندگی ہے ان کے ساتھ نہیں جےگے ہم کہاں جیئیں گے پھر ہمیں گولیں مار دیں مار کے پھینک دیں پھر بیتہ وہ ہی ہو گا نا جب پولیس والے یہ کریں گے ہممارے پیچھے بھاگیں گے کریں گے ہم کہاں جائیں بتا ہم روڑوں پہ نہیں مانگے کہاں جائیں بتا ہمیں یہ مارے مہینے لگا دیں ان کی تو تنخائیں آتی ہیں ہمیں کون دے گا ان کی تو تنخائیں آتی ہیں تو اپنی جیبوں میں ڈالتے ہم کہاں سے لئیں ہم مانگے گے تو کھائیں گی نا موسیقی معايق موسیقی درائی وینڈوزوں آگے جنگلوں میں چھوڑ کے آگے پولیس والے یہ جو چالی لے کے پھرتے ہوتے ہیں پولیس والے اب تو نفرت والے روئیہ کی آپ کو عادت پڑھگی ہوگی کیا کریں ہم کیا کریں ہم کیا کریں ہمیں ایسے ہی کرنا ہے اب اپنی زندگی ہم تباہ کر دیتے ہیں ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں کتنی نفرت معاشرے نے دی آپ کو ہر طرف سے وہ تو اب آپ کی زندگی کا حصہ بن گئی بس کیا کریں پھر کیا کریں ہم لو کیسے ہم جی ہیں ہمیں حق چاہیے ہمارا جو ہے ہمیں وہ چاہیے ہم نے حق اپنا لینا ہے ہم نے اپنا حق چاہیے ہمیں یہ آپ کہتے ہیں کہ واپس ہمیں مانگنے دیں ہمیں مانگنے دیں ہمیں مانگنے دیں ہمیں مانگنے دیں ہمیں کسے کھائیں گے بھوکیں مر جائیں گے ہمیں مانگنے دیں نا سٹیٹ کفالت کرے جو اس کی ذمہ داری ہے ہاں جی مانگنا ہے ہم نہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیا نام ہے اوکا میرے نام میڈم بشرا بشرا جی کیا ہوا آج آپ کو احتجاج کیوں کرنا پڑ گیا ہم نے اس لیے یہ نکالا ہے یہ سب کھائے سرامل جل کے کہ یہ امران کھانے سکتی کروائی ہوئی یہ جتنے بھی بھیک مانگنے والے ہیں انہوں کو پکڑ کے دارے میں بند کیا جائے اور پلیس والے کیا کرتے ہیں ہم بازار میں جا رہے ہیں چائے مارکٹ میں اپنی شاپنگ کے لیے بھی جا رہے ہیں تو وہ ہمیں پکڑ یہی سمجھتے ہیں یہ بھیک مانگنے کے لیے یہ ادھر آیا ہوا ہے ہمیں گھر سے نکلنا اتنا مشکل ہو چکا ہے کوئی ہم اپنے گھر کی چیز لینے بھی جاتے تو ہم ڈرتے ہیں محلے دار کیا سوچیں گے کس چکر سے یہ پکڑے گئے ہیں ہم نموشی سے گھر سے باہری نہیں نکل رہے ہیں یہ ساری کی ساری اللہ کی پیداوار ہے بھئی ہم چوری بھی نہیں کرتے ہم برائی بھی نہیں کریں گے ہم بھیک بھی نہیں مانگ کے کھائیں گے تو زندہ کیسے رہیں گے زندہ اپنے آپ کو رکھنے کی خاطر چوری سے جھوٹ سے برائی سے یہ چیز بہتر ہے کہ جو ہاتھ سے لے لینا یہ پھر ہم نے خود ہی یہ نقصہ نکالا ہوا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ بہت بڑے کرائم کرنا چروع کر دیں اس سے بہتر ہے کہ چلو مانگ کے اپنا روزگار جی اپنا پیٹ بار سکیں اس لئے ہم بھیک مانگتے ہیں بھیک مانگنے کا بھی ہمیں شوق نہیں ہے مجبوری سے بھیک مانگتے ہیں جب ہم بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں لوگ ترہ ترہ ہی ہمیں باتیں کرتے ہیں کوئی کہتا جان بوجھ کے آگے کوئی کہا گا دیاری لگانے آگے کوئی کہتا کارٹن بن کے آگے کوئی چینی پھینکے گا بزار سے گزر جائیں گے کوئی ٹینڈی مارے گا کوئی پیاز پھینکے گا مزا کرتے ہیں کھانا آپ کھاتے ہیں کھانا ہم کھاتے ہیں پانی آپ پیتے ہو پانی ہم پیتے ہیں کپڑے آپ پہنتے ہو کپڑے ہم پہنتے ہیں آپ کا بھی وہی اللہ ہے ہمارا بھی وہی اللہ ہے ہم بھی اللہ نبی کی امت میں سے پیدا ہوئے ہوئے ہیں یہ جو ہم بھیک مانگ رہے اسی وجہ سے ہی مانگتے ہیں کہ بھائی ہمارا کچھ گزارہ ہو جائے ہم اپنا کپڑا لے لیں جوتی لے لیں کرایا جو وہ چڑھا ہوا ہے ہمارے اوپر کپڑے ہم نہیں لے سکتے ہمارا بہت مشکل ہوا ہوا کھانا بھی ہم بڑی مشکل سے کھا رہے ہیں بیک مانگنے باہر جاتے ہی نہیں اب ہم ویسے اپنی کوئی شاپنگ کے لیے چلے جائیں سبزی لینے کے لیے چلے جائیں تو در لگتا ہے پلیس والا نہ پکڑ لیں ہم کدر جائیں ہمارا کون سا شہر ہے ہمارا کون سا ملک ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم خود خشی کریں مجھے بتائیں کہ آپ لاہور میں ہی پیدا ہوئے جی میری پیدا ہے زیلا سائیوے لہڑپا شہر کی تھی تیرہ سال کی تھی جب میں ادھر آگی لاہور میں یہ تو تیرہ سال والدین کے پاس رہے جی تیرہ سال میں ادھر ہی رہی کیا سلوک تھا والدین کا وہ یہی چیزیں جب گھر والے ہماری چال بال اس طرح کی ہوتی نہ لڑکیوں والی نہ لڑکوں والی بھی ملے دار یہ بولیں گے انہوں کا خسرا ہے یہ خسرا ٹیپ ہے چلو ادھر چلے جو ادھر ہو جو باہر آ جو اندھر چلے جو مارکٹ آئی کرتے سیدھا ہو کے چلو ہم سے سیدھا ہو کے چلا نہیں جاتا انہی چیزوں کو ہم دل میں دکھ بٹھا کہ ہم گھر والوں کو خود ہی چھوڑ دیتے ہیں اپنے دل میں خود ہی فیصلہ لیتے ہیں آپ نے جب گھر چھوڑا تو آپ تیرہ سال کی تھی اور خاموشی سے گھر چھوڑ دیا جب نکل تو آئے بعد میں آکے گھر والوں کو چھوڑ گئے کافی پریشان بھی ہوئے کہاں گئے آپ سب سے پہلے میں ادھر لہوری آئی ہوں میرا گروہ ادھر کا ہی تھا تو آپ کو گھر چلنے سے پہلے گھر سے نکلنے سے پہلے پتا تھا کہ آپ گروہ کے پاس جا رہی ہیں میں ادھر آئی تھی داتا صاحب دربار میں تو ادھر سے کوئی خاجہ سرا تھا اس نے مجھے پچان کی میری کہ یہ ہماری جنس کا ہے پھر وہ گھر لے گیا آگے سے میں نے اس کو اپنی ماں باہ بنا لیا تو میں پھر اس کے پاس رہی اب آگے میرے چیلے ہیں گروہ جی نے آپ کو پیار سے رکھا بڑا ہاں کبھی مارتی بھی تھی کبھی پیار بھی کرتی تھی کہتی تھی گروہ کن باتوں پر غصہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں جو کام غلط کر لیں گھر میں کھانے پینے والی چیزوں میں بھی چڑک جامب ہوتی تھی ہاں جو لوری ہوتی ہے جی سیرا گایا جاتا ہے بتائی کیسے لینی ہے جی جو ہمارا کلاسی کال ان چیزوں پر بھی غصہ کرتے ہیں ایسے نہیں ایسے کرو آپ کو انہوں نے بقاعدہ تعلیم دی پھر موسیقی کی جی جی تعلیم دی ہمیں پھر لوری گانی کیسے سیرا کیسے گانا ہے آپ پھوڑا لوری اگر سنائیں جی سنا دیتے ہیں نیم دیوانی کے نو لوریاں کرما والے نو دیوان لوریاں نیم دیوانی کے نو لوریاں کرما والے نو دیوان لوریاں ککککھےڑ کھوڈانڈا کارے آوے امی چوم کے سینے دے نا لیلا آوے ہتھی پاوے ہتھی پاوے کانگن دیاں جوڑیاں نیم دیوانی کے نو لوریاں جب پہلے لوری دیتے ہیں پھر ہمیں بھی اپنا بچپن یاد آیا ہم یہ لوری دے کے بھی روئی کہ ہمیں بھی کسی ماں نے گود میں لیا تھا اب سیرا اگر آپ تھوڑا سنا دیں لوریاں بھی لمبی ہیں تو سیرے بھی لمبی ہیں چلکی کرا دیتے ہیں سڑے یار نے بن لے سیرے سڑے یار نے بن لے سیرے رولے پہ گے چار چھ پھیرے چوکاندے ویچ پین لودیاں ہائے چوکاندے ویچ پین لودیاں گھوڑی چڑے یار نرالا گھوڑی چڑے یار نرالا سڑے یار نے بن لے سیرے سڑے یار نے بن لے سیرے رولے پہ گے چار چھ پھیرے چوکاندے ویچ پین لودیاں ہائے چوکاندے ویچ پین لودیاں سیرے لمبے نے تو پھرے میں میرا ویلی مقراب ہے پچاس سال میری عمر ہوگی اب میں پہلی طرح نہیں گا سکتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی ساری آپ کی اسی طرح دکھوں ہیں اور آپ بتا رہے تھے کہ آپ بیعت بھی ہیں جی میں تارک مولانا جمیل صاحب کی بیعت بھی کی کہاں ملاقات ہوئی ان سے یہ ریونڈ مرکز میں انہوں نے ہمارے ساتھ کافی پیار کیا بلکہ ہماری تعظیم کو کھڑا کر دیا لوگ ہمارے سے نفرت کرتے تھے ہم کئی معمزد بن گئے کئی خطیب بن چکے ہیں کئی مطلب وہ عالم بھی بن چکے ہیں اب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہماری کافی تعداد جو ہے کوئی تیس پینٹیس سنٹیس ہزار جو تعداد ہے ہماری خاجہ سراؤں کی وہ دین کا کام بھی کر رہی ہے تبلیغ کا کام کاری باہر کے ملکوں میں بھی جا رہی ہے کیا نام ہے آپ کا جی اسلام علیکم دی میرا نام بالی جٹی ہے اور میں ٹھوکر نیاز بیٹھ سوں تو کہاں آپ کی پدائش کہاں ہوئی کہاں پیدا ہوئے میری پدائش زیلہ شیخ پورا شہر موڑ کھنڈا میں ہی تھی اچھا تو فیملی کو کب چھوڑا دقریباً سترہ آٹھ سال کی عمر میں چھوڑ دیا پھر واپس نہیں گئے نہیں جاتی ہوں امی کے پاس جاتی ہوں امی بھی مار بغیرہ ہوتی ہے انہوں کا پتہ لے کے آتی ہوں آتی جاتی ہوں گھر لیکن آپ فیملی میں دل ہی نہیں لگا آپ کا خود چھوڑا یا انہوں نے نکال دیا نہیں ہمارا دل فیملی میں اگر رہے ہیں بھی تو ہمارا دل نہیں لگتا ابھی بھی گھر جاتی تو ایک آدھا دن رہتی ہوں پھر واپس آ جاتی ہوں اچھا ہاں جی تو کیا ابھی کیا معاملات ہیں آج روڈز پہ بیٹھیں آپ معاملات اس لیے یہ معاملات ہیں ہمارے کے پچھلے کچھ دو مہاں سے انہوں نے ایک کوئی تظیم بنائی ہے جو پولیس والوں کا کوئی دنوں نے دارہ بنایا ہے جو خواجہ سرا بیگنگ کرتے ہیں یا اور بھی کوئی لوگ بیگنگ کرتے ہیں جیسے آج کل یہ ہو چکا ہے کہ اچھے بلی عورتیں جو ہیں وہ بھی بیگنگ کرنا شروع ہوگی ہیں اچھے بڑے مرد ہیں وہ بھی بیگنگ کرنا شروع ہوگی ہیں جو لوگ دھیہاری نہیں کر سکتے انہوں نے بیل جے پکڑے ہوتے وہ بھی بیگنگ کرتے ہیں اشاروں پر کھڑے ہوگے چونکوں میں کھڑے ہوگے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر جو پاکستان میں اتنی وہ ہیں مہنگائی ہے تو اس لیے لوگ بچارے کھا پکا نہیں سکتے تو اس لیے لوگ بیگنگ کرنے پر مجبور ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ہمارا تو کام ہے اگر ہمارے میلے منڈیاں نہیں چلتے یا ہمارا کوئی اور کام نہیں ہے تو ہم تو بیگنگ کر سکتے ہم نے تو بیگنگ کر کے کھانا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہمیں دو ماہ ہو گئے نہ ہم نے قرائے دیئے نہ بتی کے بل دیئے مالک مکانوں نے تالے لگا دیئے ٹھیک ہے تو ہم مجبور ہو کہ باہر سڑکوں پہ آئیے کہ خدارہ ہمارا کچھ سنا دے جب آپ بھیگ مانگتے ہیں تو دن میں کتنا کمال لیتے ہیں کوئی ایوریج پتہ چل سکتی ہے ایوریج بس یہ ہوتا ہے کہ ہزار آٹھ سو نو سو ٹھیک ہے اتنا ہم لوگ کمال لیتے ہیں ہزار بھی کمال لیتے ہیں اس میں گرو جی کو بھی دیتے ہیں ہاں اپنے گرو کو بھی دیتے ہیں پھر ہمارے کمیورٹی میں اگر کوئی بیمار ہو تو اس کا بھی پتہ لینے جاتے ہیں ہمارے آپس میں ایک فیملی والی رسم ہوتی ہے نا کہ فیملی میں ہمارے میں کوئی مسئلہ مسائل ہو تو ہم نے اس کو بھی سپورٹ کرنا ہوتا ہے سب کچھ سینٹ کرنا ہوتا ہے اچھا گرو جی آپ کو گرو جی تو نہیں نہیں گرو تو گرو تو وہ تب بند ہے جب گرو سیکھ لے مجھے ابھی گرو نہیں آئے اچھا آپ گرو نہیں سیکھ سکے مطلب کمپلیٹ تو بندہ کبھی نہیں ہوتا ہاں صحیح بات ہم لوگ جو ہے نا کہتے ہیں گوڑ سے لے کے گوڑ تک ماں کی گوڑ سے لے کے کبر تک سیکھتے ہی رہتے ہیں جتنی دن کبر میں نہیں جاتے آپ کا یہ پروٹیسٹ رنگ لائے گا لگتا ہے آپ کو دیکھو آپ کو طریقہ کار ہونا چاہیے آپ کے پاس روڈ میپ ہونا چاہیے اور آپ کے پاس پلاننگ ہونی چاہیے کیا ہے روڈ میپ جس طرح سے بات ہوئی ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں کچھ لوگ کے مطابق نہیں ہوتی مگر ہم لوگ جب ان کو حوالے دیتے ہیں بات جب کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے یہ مسئلے کا کس طرح سے علوگا اور آپ یہ چیز کر رہے ہیں دوسرے انسان کو روک رہے ہیں آپ کا چونکہ انٹرنیشنل ایک سپوئیر ہے بہت آپ باہر کی سوسائٹیز میں بھی گئے تو آپ کو بھی لوریاں اور سہرے آتے ہیں دیکھیں میں کلچر سے ہوں تو میں بھی تو اسی کلچر کا حصہ ہو نا کچھ اتا کر دے کوئی لوری ہمیں بھی اچھلی میری کیٹا کری تو ڈیفنڈز ہے وہ جہاں پہ جو ٹائم ہوتا ہے نا ٹائم کی موقع کی نوائیت سے چیزیں اچھی لگتی ہیں آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ رائٹس کے اوپر کر رہے ہیں وائلنس کے اوپر کر رہے ہیں سٹگمے کے اوپر کر رہے ہیں جینڈر سٹگمے کے اوپر فوربیہ کے اوپر کر رہے ہیں تو آج ہم کسی کے ودائی پہ تو نہیں آیا ہوئے میں تو افیشل چیزیں کر رہے ہوں اور رائٹس کے اوپر بات کر رہی ہیں کہ لوگ اتنے پریشان ہیں ان کو مسئلہ ہے یہاں پہ لو رہی ہیں میری کیا سنائیں گی اور کیا فرماتی ہیں اور گانے یہ تو چیز ہے مطلب وہ پھر ہم لوگ یہ بھی مجھے سٹگمہ ہی لگتا کہ مجھے ایسے ہی کوئی کہہ تو اچھا تو یہ ودائیوں پہ جب یہ سارے خاجہ سرا ہمارے جاتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہی کچھ کلچر کے سسٹم ہوتے ہیں ہماری کمیونٹی کے کلچر ایک چین ایک مریلہ ہے اگر سسٹم نہ ہوتا مریلہ نہ ہوتا تو بہت سارے لوگوں کے مڈر ہوتے ریب ہوتے بچوں کو قتل کیا جاتا فٹپاتوں پہ مارا جاتا تو یہ ایک شیلٹن ہے کمیونٹی کا سسٹم کہ بچہ چھوٹا ہے اگر گھر سے اس کو ماں نکال دیا گیا یا وہ اس کے ساتھ وائلنس ہو رہا تو وہ گھر چھوڑ کے آ گیا تو وہ کمیونٹی کے پاس آکے محفوظ ہے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی وقت ایسا آئے گا جب یہاں خاجہ سراہوں کو ایکول رائٹس مل جائیں گے دیکھیں انسان کوشش کرنے سے دیکھو ہمارے علامہ اکبال صاحب نے خواب دیکھا قید عظم صاحب وقیل تھے انہوں نے لڑا کیس دیکھ لیں پاکستان بن گیا ایک سلامی جمہوریہ ملک امید کبھی نہیں چھوڑتے شاید ہم نہ رہیں کچھ اور لوگ بعد میں آجیں کمپین کو آگے لے کے جانے والے بدلیں گی ضرور چیزیں اور بدلتی ہیں پہلے کبھی ہمیں کسی آفیس کے آگے کھڑے نہیں ہونے جاتا تھا اب تم کہاں کھاں چلی جاتے ہیں لیکن اب بھی آپ کو اشاروں سے اٹھا کر ایف آئی آرز کا سامنا ہے بڑا کڑا وقت ہے دیکھو میں جاتی ہوں تو چھڑواک ہی لے کیا پولیس ٹوشن سے بھی سامنا ہے کہ کوئی بھی چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کو مارجنلائز کمینٹی آتی ہے ٹارگٹ کرنے کے لیے آپ کی زندگی کا زندگی کا سب سے کوئی دلچسپ واقعہ جو آپ کو یاد ہو جو آپ خود بھی سوچ کے حیران بھی ہوتی ہوں اور آپ نے کوئی ایسا ہی کسی تھانے پر حملہ کر کے اپنے لوگ چھڑوائے ہوں وہ تو بڑی چیزیں ہیں وہ زندگی میں اتنی ساری چیزیں ہوگی وہ اتنا کام کیا دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ دوزار ٹارہ میں میں پرلن میں تھی جرمنی میں میں سٹیشن سے اتری میں کوئی نشانی لگا کے آئی واپس میری وہاں پہ پر فارمس تھی وہاں پہ میں جب گئی فیسٹیبل میں پینل پہ بیٹھی میرا ٹاک تھا تو میں بات کر کے نکل کے واپس آئی میں نشانی لگا نہیں جب واپس میں چینج کر کے گئی تو وہ ایک میلہ سا لگا وہ ختم ہو گیا میں گھوم گئی آتی دفعہ سٹیشن سے اتری اور سٹیشن جو تھا ریلوے سٹیشن دونوں سائیڈ اس سے ایک جیسے ہی لگتا تھا اور میں نے جانا تھا رائٹ میں لیفٹ نکل گئی میں چار گھنٹے گھومتی تھی اور یہ یہ مسئلہ میرا کہ میں انگریزی نہیں بول سکتی کیونکہ مجھے اردو بولنی ہی آتی ہے اور ایک دلچسپ باقیہ تھا کہ ڈنمارک کا ہسٹری میں پہلی دفعہ دوزار پندرہ میں پاکستان کی میں نے ہمیشہ اپنے کلچر کو بھی پرزنٹ کرتی ہوں کمیونٹی کو بھی اور اپنے جو جھنڈا ہے اس کو بھی پرزنٹ کرتی ہوں دوزار پندرہ میں وہاں پینا ان کا ایونٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کا افیشل مجھے گورنمنٹ نے بلایا اور میرے لیے تو ایک جاز کی بات میری کمیونٹی کے لیے کیونکہ میں بھی اپنی کمی میں بھی ٹرانس انڈر اور میری کمیونٹی ہے تو میں ہوں میں ہوں تو وہ ہیں تو میری پرفورمس سے سٹارٹ ہوا ان کا گورنمنٹ کا ایونٹ آپ نے اپنا جو ڈانس کی سکلز ہیں وہ آپ میں اچھی خاصی اس کا مطلب ہے مطلب میں نے وہاں پہ کپڑوں کو پرزنٹ کیا جو ہمارے ملک کا کلچر ہے سنگی کو پنجاب میں رہتی ہوں پنجابی کسی سانگ پہ آپ کوئی جو گانا ادھر آپ نے پنجاب کا گایا کوئی تھوڑا اگر ہمیں گانے میں وہ کچھ چیزیں مجھے نظر آتی تھی ایک ہمارا سانگ ہے ازرہ جہان کا ہماری سنگر ہے بہت اچھی پاکستان کی بڑا میٹھا سا گاتی ہے آج جب میں تینوں پیار کرا پلیز تھوڑا سا گاتی ہے مجھے گانے نہیں آتے میں کونسی میں رانوں کی ہوں میں کوئی مراسی ہوں بھی نہیں میری کاس ذمہ دار ذمہ داروں کی ہے تو اس لیے مجھے گانے میں کبھی کوش ٹائم بھی نہیں ملا صاحبے مراس ہونا بھی تو بڑی عالی بات ہے آپ نے ابھی کہا تھا کہ کبھی کچھ ہو سکتا ہے اس کے اوپر ایک سانگ ہے پاکستانی ہے تو وہ مجھے اچھا لگتا ہے کبھی کبھی تھوڑا بوتا ہے گنگناہ بھی گناہ دے اس کی ورڈز کچھ ایسے ہیں کون ہے وہ کہاں ہے وہ کب آئے گا آکے میرا بن جائے گا اسی شہزادے کی میرا تک کو سامنے نظر کے نہیں آتا ہے کیوں کون ہے وہ کہاں ہے وہ تمہیں کچھ بولو ہوا تمہیں کچھ کہ دو گٹا پیار میرا کہاں بیسا ہے جانے کوئی اس کا پتہ دو کون ہے وہ کہاں ہے وہ اتنا صحیح تھے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ جب ادھر حالات آپ کے کچھ بہتر تھے بہتر تھے آپ کی ذاتی نہیں میں کمیونٹی کے حالات کوئی وقت ایسا گزر ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے بری چیز کرنے والے لوگ بھی تیار ہوں گے اور آج کے زمانے میں جو جھوٹ بولنے کے برا کرنے کے فوری ہوگا آپ جانتے ہیں کہ لاکھوں ٹرانس جنڈر جو ہیں لاکھوں خاجہ سرا جو ایکوال رائٹس ہیں ان سے محروم ہیں اور آج یہ سڑکوں پر ہیں اور آنے والے چونکہ بیگنگ پہ جب پبندی آئی تو خاجہ سراوں کو آرسٹ کیا گیا ان پر ایف آئی آرز ہوئیں ایف آئی آرز کو مقدمہ خارج کروانے کے لیے ان کے چھ سات ہزار لگ جاتا ہے بڑی آسانی سے ان کے پاس ہو تو لگے پھر یہ سسٹم بڑا عجیب ہو جاتا ہے ٹرانس جنڈر کو آپ ڈپرائی رکھتے ہیں آپ محروم رکھتے ہیں اس کے آنکھ کھولنے سے لے کر اس کی موت تک سوسائیٹی کو ریاست کو یہ رویہ بدلنے ہوں گے تاکہ یہ ایک انسان کی طرح اپنے ایکول رائٹس کو حاصل کر کے ایک بہترین زندگی گزار سکیں اور اس سوسائیٹی کا ایسا نہ دی اب یہ سٹگما ان پر لگ گیا کہ یہ شاید بیگنگ کرتے ہیں اگر ریاست چاہے تو یہ بیگنگ نہیں کریں یہ جابز کریں گے انتہائی آرٹسٹک کمیونٹی اس وقت سڑکوں پر ہے رول رہی ہے اور یہ آنے والے دنوں پر بھی آپ کو سڑکوں پر نظر آئے گی فادش شباز کان کو اجازت دیجئے اللہ نکے پان